عوض بلہ من شہید وانو رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام مولک مبیورز آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہیں کہ ایک اللہ والے کا ایک ایسا واقعہ کہ جس کو قبر کے اندر دفنانے لگے تو قبر پھولوں سے بھر گئی تو پھول اتنے پیارے تھے کہ وہاں کے ایک لوگ ایک لڑکے نے جو ہے وہ اس پھول کو اٹھا لیا اور پھول کو گھر لے آئے اور ستر دن تک پھول ترو تازہ رہا اور جو ہے غائب کس وقت ہوا جب اس سے کسی نے زبردستی چھین لیا تھا لوگ اس کی جو ہے زیارت کے لیے بڑی دور دور سے آنے لگے تھے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ہم کمل واج کریں گے چھوٹا سا کیسہ ہے آپ کو کافی سمجھ آ جائے گی لیکن ایک گزارش ہے سب ہی ویور سے جو چینل کے اوپر میں ہیں ویڈیو کے نیچے جو لال رنگ کا بٹن ہے وہاں سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکان پہ بھی کلک کر لیں تاکہ ایسی لیٹس ویڈیو آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکیں یہ ایک اچھ جو ہے سچا واقعہ ہے موت اور قبر کے حرانکن واقعات اس کتاب میں بھی آ چکا ہے کہ حضرت ورد اجلی فوت ہوئے ان کو قبرستان لنے جایا گیا کچھ لوگ قبر میں اترنے کے لیے جو ہے نیچے اترے تاکہ میت کو اتارا جائے دیکھا تو قبر رہان کے پھولوں سے پری ہوئی ہے کس نے ایک پھول اٹھا لیا اور پھول اٹھا کر وہ اپنے گھر لے گیا گھر رکھا تو گھر جو ہے وہ بھی جو اس کی مہک سے اس کی خشبو سے مہک اٹھا تو اسی طرح لوگ دور دور سے جو ہے اس پھول کی زیارت کرنے کے لیے آتے رہے اس پھول کو دیکھتے اور یہ سلسلہ ستر دن تک چلتا رہا آخر ہار جو وہاں کا وقت حاکم تھا یعنی کہ آج کا جو ہمارے ہوتا ہے کہ لیڈر تھا اس کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ کس طریقے سے لوگ اس پھول کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو اس کے دل میں کھوٹ آگئی اور اس نے اس سے پھول جو ہے اس سے لے لیا لوگوں سے یہ بہانہ لگایا کہ کہیں ہنگامہ نہ ہو جائے کوئی ایسا مسئلہ مسائل نہ بن جائے جس وجہ سے کوئی عزت میں آ جائے اس لئے میں پھول کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں تاکہ یہ حفاظت میں رہے تو وہ حاکم جو تھا اس وقت کا اس نے پھول کو اٹھایا اور اپنے گھر میں لے گیا اور وہاں پر رکھ لیا تو دل میں ہزاروں خیالات آئے اپنی کامیابی کے لیکن اللہ جب اپنی قدرت کے رنگ دکھاتا ہے تو بڑو بڑوں کو جو ہے سر نیچہ کر دیتا ہے صبح ہوئی تو وہ پھول غیب ہو چکا تھا پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گیا تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ رکھیں نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ خدا آپ کا ہمارا نگبان رہے آمین شہر پلالل تو جن دوستو نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ پلیز پلیز چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکان پہ بھی کلک کر لیں تاکہ ایسی لیٹس ویڈیو آپ تک جو ہے یوٹیوب سے پہنچتی رہیں نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ خدا آپ کا ہمارا نگبان رہے آمین شہر پلالل